السلام علیکم میں ہوں محمد ریحان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایسا تاز آج ہم آغاز کرنے جارے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کا جس میں ہم آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں سے شہر کرائیں گے اس وقت میں مجود ہوں مجھے سرہ پاکستان یعنی فیصلباد کے مرکز گھنڈا گھر چوپ میں جو فیصلباد کی پہشان ہے پاکستان کا صبح پنجاب چھے باروں پر مشتمل ہے اقامی زبان میں بار کا مطلب قدرتی جنگل ہے جہاں کاشتکاری کے وسائل نہ ہو اس میں سے ایک ساندلبار کا علاقہ ہے جو کہ درائے چناب اور راوی کے درمیان واقع ہے یہ علاقہ 64 کلومیٹر مشرق سے مغرب اور 120 کلومیٹر جنوب سے شمال کی جانی پھیلا ہوا ہے برزگیر میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میں سے ایک کا تعلق ساندلبار سے ہے جن کو رائے احمد خان کھل کے نام سے جانا جاتا ہے ساندلبار ہمیشہ سے باغیوں کا مسکن رہا ہے جنگی ازادی کے بعد انگریزوں نے اس علاقے سے بغاوت کو کچننے کے لیے یہاں ایک شہر کو عباد کرنے کا فیصلہ کیا جس کا نام گورنر سر جیمز لائل کے نام پر لائل پور رکھا گیا جو قیام پاکستان کے بعد 1989 میں تبدیل کر کے سعودی فرماروہ شاہ فیصل کے عزاد میں فیصل آباد رکھ دیا گیا فیصل آباد کو کل چھے تحصیلوں پر تقسیم کیا گیا ہے جن میں فیصل آباد سیٹی، صدر، چک جھمرا، جڑاں والا، تاندلیاں والا اور سمندری شامل ہیں 2023 کے عداد و شمار کے مطابق فیصل آباد کی کل آبادی 37 لاکھ 11000 ہے یہ پاکستان کا تیسرا بڑا جبکہ کپڑے کی پیداوار کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے فیصل آباد کے ٹیکسٹائل انڈرسٹری کو پورے ملک میں نمائع مقام حاصل ہے جس وجہ سے اس شہر کو پاکستان کا مانچیسٹر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر ٹیکسٹائل برامداد کے ذریعے قومی جی ڈی پی میں تقریباً پانچ ارب ڈالر حصہ ڈالتا ہے فیصل آباد کو آٹھ بزاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے آٹھ بزار برطانوی جھنڈے یونین جیک کا اکس دکھائی دیتے ہیں ان آٹھ بزاروں کے درمیان مجود گھنٹا گھر فیصل آباد کی پہچان ہے فیصل آباد کے یہ آٹھ بزار دیکھنے کا قابل ہیں کیونکہ یہاں آلہ میار کی مصنوعات دستیاب ہیں اور مختلف اشیاء کے تمام ہول سیل ڈیلرز کے لیے ہوم گراؤنڈ ہے ہر بزار کی اپنی انفرادیت ہے جیسے کچہری بزار جو کہ زلہ کچہری سے ملحق ہے یہاں موبائل ہول سیل مارکٹ ہے ریل بزار کپڑے اور جیولری منٹ گمری بزار منٹ گمری بزار گروسری اور دھاگے کی وسیع پیمانے پر خریدو فروخت امین پور بزار کتابوں سٹیشنری پرنٹنگ پریس اور سیریر ڈیکوریشن چنیوٹ بزار ہومیوپیتھک میڈیسن اور سرچیکل آلات جنگ بزار پھل سبسی گوشت اور پنسار بوانہ بزار الیکٹرونکس اشیاء اور جوتوں کارخانہ بزار ہربل میڈیسن مردوں اور عورتوں کے فینسی کپڑوں کے لحاظ سے مشہور ہے علیم کے شعبے کی بات کی جائے تو فیصلہ باد میں اگری کلچر کے اعتبار سے ایشیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی یونیورسٹی آف اگری کلچر موجود ہے جبکہ دیگر جامعات میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد ہے جو کہ پہلے کالج ہوا کرتا تھا دو ہزار دو میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا اسی طرح گورنمنٹ مدینہ ٹاؤن کالج کو دو ہزار تیرہ میں یونیورسٹی کا درجہ دے کر اس کا نام گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی رکھ دیا گیا یہ فیصلہ باد کی واحد وومن یونیورسٹی ہے مزید بات کی جائے تو پرائیویٹ سیکٹر میں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی یونیورسٹی آف فیصلہ باد یو سی پی فیصلہ باد پیریر یونیورسٹی فیصلہ باد کیمپس نمائی ہے تفریحی مقامات اور کھانوں کی باد کی جائے تو جناہ باغ اکبال سٹیڈیم گٹ والا سفاری پارک ڈی گراؤنڈ سرے فیرست ہیں دیسی کھانوں کی باد کریں تو گھنٹا گھر دیسی اور ریوائیتی کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے جہاں پیلوان کی کڑاہی بنگالی لسی جلندری فش پوائنٹ کننا دال چاول جہاں گیر مرگ پلاو اور دیگر مشہور فوڈ پوائنٹس موجود ہیں کوہنور اکبال سٹیڈیم اور ڈی گراؤنڈ کابلے ذکر ہیں یہاں پر ہر طرح کے ولائیتی کھانے کے رسطوران موجود ہیں فیصل آباد کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو گائیکی کی دنیا کا مشہور اور بہت بڑا نام استاد نصرت فتیلی خان کا تعلق فیصل آباد سے ہے شاگرد اور بھتیجے رہت فتیلی خان نے بھی فن موسیقی کا آگاز فیصل آباد سے ہی کیا دیگر بڑے اور مشہور ناموں میں زیا محی الدین کولم نگار اور صحافی حسن نصار مشہور ٹی وی ڈراما بلبلے کے اداکار نبیل زفر تھیٹر اداکار نصیم وکی ناصر چنیوٹی صدار کمال سخاوت ناز اور تارک ٹیڈی شامل ہیں کھیلوں کے شعبے کا ذکر کریں تو یہ مایاناز کرکٹر مصبال حق محمد حفیظ سعید اجمل آصیف علی اور ورلڈ سنوکر چیمپین محمد آصیف کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے یہاں کی سب سے دلچسپ بات اس شہر کے لوگ ہیں جو کے دیمے اور میٹھے مزاج کے ہیں یہ اپنی حصے مزا اور جگت بازی کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے